مختلف جگہ کے کریمنل ریپورٹرز نے ہمارے کورسپانڈنٹ کو حبیب اللہ صاحب کو رابطہ کیا اور ان سے ایک حسرت کا ازار فرمایا کہ کتنا پیسہ اور کہاں اللہ کا شکر ہے سیلری ٹائم پہ ہے سنبا الحمدللہ 120 گز کے گھر میں اور سیکنڈ ہینڈ گاڑی میں مست ہوں وزیر سے بھی زیادہ مزے لوٹ رہا ہوں اب آپ کو صرف اور صرف تھانے والے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپلیکیشن دیجئے ہم سے ریسیونگ لے جئے اور دفع ہو جائیے اور انگی ٹاؤن میں دس ڈاکووں نے گھر سے پچاس لاکھ روپے اور زیور لوٹ لیے جی اسامہ یہ تیسرا کنزیگٹیو پروگرام ہے سندھ پیس کی کارکردگی پر بیسکلی ہم جائزہ لے رہے ہیں پہلا پروگرام ہم نے یوں ہی کیا تھا دوسرا پروگرام ہم نے اس لیے کیا تھا کیونکہ جس کو کہتے ہیں کہ پیشی کی ہدایت ہوئی تھی اور ہم پیش نہیں ہوئے اور تیسرا پروگرام میں اب زد میں کر رہا ہوں اس لیے ایک ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ سن لیجئے ایک ہوتا ہے کرائم ریپورٹر اور ایک ہوتا ہے کرمینل ریپورٹر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں اس کو چھوٹی بات کہتا ہوں شاید لوگ اس کو بڑی بات سمجھتے ہیں آپ بڑی تعریف کرتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالی آپ کو اخلاص کا بہترین نیجر عطا کرے لیکن میں تو اپنا کام کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ اس ایک پروگرام سے اتنی حلچل مجھ جائے گی مختلف جگہ کے کرمینل ریپورٹرز نے ہمارے کورسپانڈنٹ کو حبیب اللہ صاحب کو رابطہ کیا اور ان سے ایک حسرت کا اظہار فرمایا کہ کتنا پیسہ اور کہاں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کیجئے تو میں نے کہا کہ میں آنئر شکریہ آدھا کر دوں آپ تمام لوگوں کی اس آفر کا اللہ کا شکر ہے سیلری ٹائم پہ ہے سنبا الحمدللہ ایک سو بیز گز کے گھر میں اور سیکنڈ ہینڈ گاڑی میں مست ہوں وزیر سے بھی زیادہ مزے لوٹ رہا ہوں پیسوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے لیکن آپ کی آفر کی جواب میں آج کا پروگرام پیشے خدمت ہے اس کو بھی ضرور سرکولیٹ کیجئے گا ورنہ یقین کیجئے دل میں ایک تمنا دھری رہ جائے گی کراچی کے شہریوں نے سن پولیس کی عظیم الشان انورٹڈ قوماز میں کار کردگی کے بعد عظیم الشان کار کردگی کے بعد قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے خبریں بتا رہی ہیں یوب گوٹ میں ڈاکو کو گولی مار کر اور پھر تشدد کر کے حلاک کر دیا گیا یہ ساری خبریں شائع شدہ ہیں سب میرے سامنے میز پہ دھری ہیں ایک اور خبر بتا رہی ہے شہریوں نے ایک اور ڈاکو مار دیا روامہ آٹھ ڈاکو ہلاک اور کئی زخمی کر دیئے پولیس کی کار کردگی سے نالا شہر کے نوجوانوں کی جانب سے ڈاکووں کے خلاف سڑکوں پر ہی عدالت لگانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے پولیس کہاں ہے اس کا جواب پولیس کے ہائی اپس کو دینا بنتا ہے اگر وہ دیں ایک اور خبر بتا رہی ہے شہریوں نے تین ڈاکووں کی درگت بنا دی احسن آباد میں شہری نے ڈاکو پر گولی چلا دی ملزم زخمی کورنگی میں بھی دو ملزمان پر بدترین تشدد ایک اور خبر مجھے بتا رہی ہے روامہ کے بارہ دنوں میں بارہ شہری ڈکیتی مضامت پر قتل روامہ کے اٹھارہ دنوں میں بارہ شہری ڈکیتی مضامت پر قتل جبکہ تیس زخمی ہو گئے سال کے پہلے آٹھ ماہ میں سٹریٹ کرائمز کی اٹھاون ہزار وارداتیں ہوئیں تفصیلات کے مطابق ڈاکووں نے اس عرصے کے دوران اکھتر شہریوں کی جان لی تین سو سے زائد زخمی ہوئے چونتیس ہزار موٹر سائیکلیں چھین لی گئیں ساڑھے انیس ہزار موبائل فون چھین لیے گئے کراچی کے سی سی پیو کا سوری آئی جی سندھ کا کہنا ہے اب بھی یہ تھا کراچی's crime ranking is better than new ڈیلی بھائی صاحب new ڈیلی کا نیوم ہے میں کراچی کا ہوں اور آپ آئی جی بھی جو ہیں وہ سندھ کے ہی ہیں سندھ کا حصہ ہے میرا خیال ہے کراچی کم از کم people's party تو ہمیں یہ بتاتی ہے آپ مجھے دیلی گھومانے کے چکر میں لگے میں آئی جی آپ کو سندھ کا بنایا ہے اے آئی جی صاحب جاوید علی موڑو جن کی کل نظر اتاری تھی وہ فرما رہے تھے کہ کراچی کے تاجر اپنے خود دشمن ہیں وارداتیں پورے ملک میں ہو رہی ہیں کراچی میں بلا وجہ اپنی جو ہے وہ قرام مچایا ہے جبکہ سی پی ایل سی کے مطابق اٹھارہ ہزار گاڑیوں کی بنسبت اب صرف تیرہ ہزار گاڑیاں چوری ہوئی ہیں گویا تیرہ ہزار گاڑیاں حرام کے پیسوں سے تھی اس لئے ان کے لئے کچھ نہیں کیا جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی کی پولیس نے کتنی زبردست پرفارمنس دکھائیے بھائی صاحب وہ لگانا ذرا پولیس اسٹیشن کھوگرہ پار کا وہ جو دو تصویریں میں نے بھیجی دیا آپ کو لوپ میں یہ کھوگرہ پار پولیس اسٹیشن ہے یہاں پر وارداتیں ظاہر ہیں کہ یہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں دو پولیس اسٹیشن کی میں نے تصویریں بھیجی دی اور ساتھ میں ایک ہمارے سپاہی بھائیہ کی پہلے وہ دو پولیس اسٹیشن کی تصویریں لگائیں کراچی میں ملیر کھوکرا پار تھانا یہ کہلاتا ہے جرائم کی بیخ کنی کے لیے سرکوبی کے لیے ملزموں کی میرا خیال مجرموں کی یہ بنایا گیا ہوگا میرا گمان ہے یہاں پر ایک واردات ہوئی ہے یہاں پر ایک واردات نہیں ہو یہاں دن دھاڑے مختلف وارداتیں ہو رہی ہیں کل رات کو پرسو رات کو نو بجے چار موٹر سائیکلوں پر سوار بھاری اس لحے سے لحے ملزمان لوگوں کو لوٹنے وہاں پہنچے اس سے پہلے کہ وہ لوٹ پاتے پیچھے سے کوئی ایمبولنس سائرن بجاتی بھی آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے غریبوں پر رحم کر دیا ان کی مطا لوٹنے سے بچ گئی ایک گھر میں ایک بچی کی شادی تھی اس کے گھر کا صفایہ صبح ساڑھے چھے بجے ڈاکو اندر اتر کر کے سب کو اسپری کر کے اور وہ کر کے جو ہے وہ چلے گئے یہ میرے سامنے بچے کی اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن کا لوب لگا تو بھائی اس پہ بڑی بڑی مہر لگی بھی ہے خوکرپار تھانے کی اب ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی اب جو ہے وہ کچھی ریپورٹ نہیں لکھی جا رہی اب کچھی ایف آئی آر بھی نہیں لکھی جا رہی اب آپ کو صرف اور صرف تھانے والے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپلیکیشن دیجئے ہم سے ریسیونگ لے جیے اور دفع ہو جائیے یہ ہے وہ اپلیکیشن یہ ہے وہ اپلیکیشن خوکرپار تھانے کے سیچو کے نام اپلیکیشن ریسیف کر کے انہوں نے جو ہے وہ بات کو ختم کر دیا اب پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس حوالے سے جو کچھ کر رہے ہیں یہ خوکرپار تھانے بتا سکتا ہے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اون ایر کہ یہ تھانہ اتنا عظیم الشان ٹریک ریکارڈ کا حمل ہے کہ یہاں پہ رات کے پندرہ بجے کوئی بھی آدمی کسی بھی عورت کو لے کر کے جائے تو تھانے والوں کا دل پگل جاتا ہے اس کے بعد وہ کسی بھی شریف آدمی کو موزز ہی کیوں نہ ہو اس کو فون کر کے اور تھانے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے خلاف کمپلین آئیے یہ اس تھانے کا ٹریک ریکارڈ ہے اب اس تھانے کے چودری کی تصویر دکھا دیں بھائی یہ فراز علی یہ اس تھانے کے سچو ہیں ان سے غریب نے ملاقاتی نے حسرت کا اظہار کیا ان سے ملاقات کچھ کچھ یوں سمجھیے ہو بھی گئی لیکن جو رعونت دکھائی گئی جو رعونت دکھائی گئی وہ غریب بچارہ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر کے بھاگا بھائی ہاں یہ یہ اس اچو صاحب ہیں اس اچو فراز علی صاحب یہ پہلے اس اچو نہیں ہیں یہ پہلے اس اچو نہیں ہیں جنہوں نے تھانے کو اپنے کندے پہ بلکہ اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے مدد انورٹڈ قوماز میں ہماری تو وہاں پہ یہ سلسلہ جاری ہے سی سی پیو آئی جی ڈی آئی جی اور فلانے فلانے کو اگر راوٹر والی گاڑیوں میں گھومنے سے چمچے ریپورٹرز کو بٹھا کر کے اچھی اچھی سادہ خوشبو بریفنگ دینے سے فرصت ملے تو کائنٹلی ذرا تھوڑا سا اس طرف بھی دیکھئے یہ ایک تھانے کا حوال ہے ایک تھانے کا اگر میں نے فائلیں کھولی تو میں پورے تھانوں کے پیچھے پڑھ جاؤں گا اور پھر ہر عارفین نامہ روزانہ اسی موضوع پہ ہوتا رہے گا میں آپ کو یہ بتا دوں کراچی پولیس نے اس دوران میں ایک کام کیا تھا کراچی پولیس نے پولیس اہلکاروں کے لیے باڈی کیمرے جو ہیں وہ لگانے کی بات ہوئی تھی باڈی کیمرے کے نتائج پر اس وقت غور و خوص جاری ہے ایک خبر بتا رہی ہے آئی جی کی زیر صدارت اجلاس میں ڈکیتی اور ریزنی کی وارداتوں پر غور کیا گیا گویا ساب لوگ ابھی تاں غور کر رہے ہیں یہاں لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے لوگوں نے اب بس یہی رہ گیا ہے کہ کلیشن کو اس کے بوسٹ مار کر کے ان ملزموں کو ان بدبختوں کو خون میں نہلا دیں تو کیا ہماری پولیس ہمارا سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ اور ہمارے سندھ پولیس کے چیمپینز ہیں جو ٹھیکے دار ہیں قانون نافذ کرنے والے یہ پولیس جو ہے کہ ان سے جو ان کے معلومتہ ہوتا ہے صبح چھے بجے چھیننے کا فریضہ انجام دیتی رہ گی یا اس میں غریبوں کے لیے ایک عام آدمی کے لیے ریلیو بھی ملے گا کراچی کے ایک ایسے علاقے میں جہاں چھینہ جھپٹی ناممکن ہے اسامہ غازی صاحب میں پچھلے سے پچھلے پروگرام میں یہ بتا چکا ہوں ایک ایسی مقدس جگہ پہ جا کر کے اندر گھس کر کے سیکیورٹی کو جل دے کر کے اور باقاعدہ واردات ہوئی ہے سیکیورٹی مینجر کی وجہ سے صرف وہاں ایف آئی آر نہیں کٹی گئی پولیس کی کوشش اس وقت یہ ہے تھانو میری معلومات کے مطابق اس وقت بلکہ اس ایک تھانے کی جس کی میں بات کر رہا ہوں یا موجود ایک شریف آدمی کی اطلاع کے مطابق اوپر سے آرڈرز ہیں کہ جی آپ نے کرائم کی ان وارداتوں کی سرکوبی جو کرنی ہے وہ تو کرتے رہی گا لیکن اگر ایف آئی آر کٹ گئی تو معاملات بڑے ٹیڑے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں ایک خبر اورنگی ٹاؤن میں دس ڈاکووں نے اب آپ اتحاد بین المسلمین کا اس سے بڑا مظاہرہ کہاں دیکھیں گے کراچی پولیس کی موجودگی کتنی بڑی سوالیاں نشان ہیں اورنگی ٹاؤن میں دس ڈاکووں نے گھر سے پچاس لاکھ روپے اور زیور لوٹ لیے یہ الگ بات ہے جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ گھر تھا متحدہ قومی موومنٹ کمانڈوں تھے اس لیے ان کے گھر میں پچاس لاکھ روپے تھے لیکن بہرحال واردہ تو ہو گئی میرا تیالے سی سی پیو آئی جی ڈی آئی جی اس طرح بھی توجہ دیں گے بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساتھ دینے کی اپیر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے